ٹائم بہت کم ہے مختصران میں یہ بتانا چاہوں گی ہمیں سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کو خیر مردم کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹا پاکستان سابق جسٹ ساکر نصار صاحب نے گلگت بلکتستان کے عوام کو ایک دفعہ پھر جگایا ہے اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر اور ایک قوم ہونے پر مجبور کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس وقت ہم کسی پارٹی پیپس پارٹی پی ٹی آئی نون کاب جیم کے بجائے ہمیں ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے میں یہ گزارش کروں گی آئندہ اگر کوئی کانفرنس ہو تو ہمیں آل پارٹیز کے بجائے ایک قوم کے کانفرنس ہونی چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کسی بھی قوم کے لئے جب تک کوئی حادثہ نہ ہو جب تک کسی قوم کے لئے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسے یاد رکھا جائے اس کے بغیر وہ قوم اکھٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ گلگل بلکستان کے عوام میں بھی یہ ایک خیالی دنیا میں رہ رہے تھے تو میں کہتے ہوں ساکر نصار صاحب آپ نے بہت اچھا فیصلہ دیا اس خیالی دنیا سے گلگل بلکستان والوں کو نکالا اور گلگل بلکستان والوں کو اپنی حیثیت کا اندازہ اب ہو چکا ہے اب بھی اگر یہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹے رہیں گے تو میرے خیال میں اکتر سال کیا مزید اکتر سال ہم بٹے رہیں گے اس میں یو این سی پی ریزولیشن کے لئے جو بات چھوڑی ہے اب ہمیں میں یہ کہوں گی کہ اس کانفرنس کا جو مقصد ہے اس میں یہ کہوں گی کہ ہمیں لوکر راتھارٹی متانازہ حیثیر کی حقوق کے لئے جدوجہد کرنی چاہیے یو این سی پی ریزولیشن کے مطابق ہمیں آگے چلنے کے لئے جدوجہد کرنی چاہیے باختیار سیاسی نظام کے لئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آزاد عدلیہ بنیادی انسانی حقوق جی بی میں کالے قانون کا خاتمہ سروس شیرنگ کا خاتمہ اور سب سے بڑی بات میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمیں کشمیری قائدین کے ساتھ مل کر مشترکہ لاحے عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اس چکل کو آگے بڑھا سکے اور ہم اپنے اس چکل کو آگے لے کے جا سکے یہ ہمارا آخری حربہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی سپیکرز ہیں انہوں نے خواتین کا نام نہیں لیا یہاں پہ سٹیش پہ آنے کے بعد کہا اسلام علیکم میرے بھائیوں کہا میں کہے کیوں اسلام علیکم میرے بھائیوں اور اسلام علیکم میرے گلگت بلکستان کے وہ خواتین باجوت خواتین آپ کو یاد ہوگا انیس سو اکتر کی جنگ انیس سو اکتر کی جنگ میں پرتک میں ایک خاتون کی بڑا رول رہا ہے آپ تاریخ کو بھی دیکھیں تو یہ تاریخ دہرا رہی ہے گلگت بلکستان کو